موسیقی اسلام آباد میں ڈسٹرکٹ کورٹس کے سنگے بنیاد کی تقریب وزیر آزم کی بطار مہمانیں خصوصی تقریب میں شرکت امران خان کہتے ہیں کہ ملک کا سب سے بڑا علمیاں غریب امیر کے لیے الگ الگ قانون ہے پروید مشرف نے اینہ رو دے کر بڑا جرم کیا طاقتور ہمیشہ قانون کے اوپر رہنا چاہتا ہے یہ ملکر کہتے ہیں کہ ہمیں اینہ رو دو وہ قومیں آگے بڑھتی ہیں جہاں قانون کی بالا دستی ہو یورپ میں قبضہ گروپ اس لیے نہیں کیونکہ وہاں قانون ہے ذلیہ دالتیں کمزور طبقوں اور سائلین کے لیے انتہائی ضروری ہیں ڈسٹرکٹ کورٹس کے بغیر جدیز اور وقلہ کو کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑھ رہا تھا قانون کی بالا دستی ہوگی تو کمزور طبقوں کو انصاف فراہم ہو سکے گا چیف جسٹس اسلام آباد ہائے گورٹ اتر من اللہ کا تخریب سے خیطاب بولے کہ سستہ اور فوری انصاف ہر شہری کا بنیادی حق ہے ہم نے مشکل میں آزادی حاصل کی ڈسٹرکٹ کورٹس کا قیام انتہائی اہم تھا جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا پاک فضائیہ کا طرح امتیاز 65 کی جنگ میں پاکستان ائر فورس نے دشمن کو ناکوں چنے چبفا دیے وطن عزیز کے جانباز شاہینوں کو قراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج قوم یوم فضائیہ بنا رہی ہے 56 سال پہلے یہ آج ہی کا دن تھا کہ جب صرف دو دنوں کے اندر دشمن کے 56 تیاروں کی تباہی نے اس کی فضائیہ کی کمر توڑ دی تھی آج کے دن ایم ایم عالم نے ایک منٹ میں دشمن کے پانچ تیارے گرائے تھے یوم فضائیہ کے حوالے سے ملک بھر کے ائر بیسس پر تقریبات کا انقاد دن کا آغاز 65 اور 71 کی جنگوں کے شہداء کے لیے خصوصی دعا اور قرآن خانی کی گئی ائر ہیڈکوارٹرز اسلام آباد میں ہونے والی تقریب کے مہمان خصوصی ائر چیف زہیر احمد بابر تھے ائر چیف نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور خطاب کیا کراچی میں پائلٹ آفیسر راشد منحاس شہید کی قبر پر ائر وائس مارشل زائی مفضل نے پھولوں کی چادر چڑھائی یوم دفاع کی مناسبت سے پاک فضائیہ کی مختصر دستاویز فلم کی آخری قصد جاری پاک فضائیہ کی شعبہ تعلقات اعمان جنگ ستمبر میں بہادر سپوتوں پر بننے والی ڈاکومنٹری کی آخری قصد جاری کی ویڈیو میں سات ستمبر 1965 کے دن فضائی مارکے کا احوال بیان کیا گیا ہے موسیقی ف Since جدا یعب میں دفاع کے حوالے سے جی ایچ کیو میں مرکزی تقریب، سیاسی اور عسکری قیادت کی شرکت، شہدہ کے الواہقین، غازیوں، حاضر سروس اور ریٹائرڈ اسکرے حکام شریک تھے پاک فوج کے چاہخو جبندستے نے شہدہ کو سلامی پیش کی سلطن مملکت اور آرمی چیف نے یادگار شہدہ پر حاضری دی پھول چڑھائے عادف اسلم، عابدہ پرمین، شفقت ایمانت علی، سجاد علی اور دیگر فنکانوں نے ملی نغمہ پیش کیا خصوصی ڈاکومنٹری بھی پیش کی گئی ہم انشاءاللہ ان منفی اضائیں کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے ہم سب کے لیے لمحے فکریہ ہے کہ کچھ لوگ ملک دشمن اناثر کے ہاتھ میں استعمال ہو رہے ہیں اس منور یا تدبیر کو ارفیام میں ہائیبریڈ یا فیفت جنریشن وار کہا جاتا ہے اس کا مقصد پاکستان کی جڑوں کو کھوکلا کرنا اور ملکی سالمیت کو نفثان پچانا ہے میں یہ واضح قدرہ چاہتا ہوں کہ پاکستان اور نفثان کے تعلقات کے درمیان کشویر کا مسئلہ کلیدی ایسیت رکھتا ہے ہم کشویری امام کے جذبہ حریت شہیدوں کی قربانیوں اور خاص طور پر سید علی گلانی کی طویل اور عظیم جدوجہد کو خلاد جسین پیش کرتے ہیں اور یقین دلاتے ہیں کہ ہم ہر سطح پر اپنے کشویری بھائیوں کی سیاسی اخلاقی اور سفارتی حمایت جائی رکھیں گے ہم یہ بھی توقع کرتے ہیں کہ دنیا اس مشکل گھڑی میں اغوان قوم کو تنہا نہیں چھوڑے گی دشمن کے منفی ازائن کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا کچھ لوگ ملک دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں اندرونی انتشار پھیلانے والوں سے نمٹ نہ ہوگا ارض پاک پر کسی تشدد یا انتہا پسندی کی گنجائش نہیں آرمی چیف کا دوٹوک اعلان بولے کہ امن پسندی کو کمزوری نہ سمجھا جائے مسئلہ کشمیر کلیدی حیثیت رکھتا ہے سید علی گرانی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں افغان سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہ ہو دفاع وطن مقدس فریضہ ہے ہم اندوستان کے کشمیر پر غاصبانہ قبضے اور پانچ اگس دوہزار انیس کے بعد اٹھائے گئے وہ تمام اقدامات جو در حقیقت مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف ہیں اور خلاف ورزی کرتی ہیں ان کو مکمل طور پر رد کرتے ہیں کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے بھارت سن لے کہ جبر سے کشمیریوں کو دبایا نہیں جا سکتا یہ انسانیت کی تاریخ کے خلاف ہے کشمیریوں کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں خطے کی ترقی کا راز مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل میں ہے افغانستان میں ہم چاہتے ہیں ہمیشہ اہم کردار ادا کیا چھ ستمبر قومی تاریخ میں استعارہ ہے سودر مملک اتھار فلوی کا جی ایچ کیو میں یوم دفاع پر مرکزی تقریب سے خطاب آصف زرداری تمام کیسے سے بائزت بری ہو چکے ہیں جو ہمیں چور کہتے ہیں وہ خود چینی اور آٹھا چور ہیں عمران خان نے عوام کے ووٹ اور جیب پر ڈاکہ ڈالا ہے ہم عمران خان سے حساب لیں گے شیرمین پیپلز پارٹی بلاول مٹو کا ملسی میں جلس آیام سے خطاب بولے کہ عمران خان نے نوکنیوں کا وعدہ کر کے لوگوں کو بیروزگار کر دیا ملکی قسمت بدلنا چاہتا ہوں تنہا کچھ نہیں کر سکتا عوام ساتھ دیں کرونا کے پاکستان پروار جاری چوبیس کھنٹوں میں مزید اٹھانوے افراد جانبہ مرنے والوں کی کلتہ آداد چبیس ہزار تین سو اتیس تک جا پانچی متاثرہ افراد گیارہ لاکھ چیاسی ہزار دو سو بتیس تک پہنچ گئے سن میں سب سے زیادہ چار لاکھ انتالیس ہزار ایک سو انیس پنجاب میں چار لاکھ پانچ ہزار پانچ کیسز ریپورٹ خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ پینسٹھ ہزار پانچ سو بارہ اسلام آباد میں ایک لاکھ ایک ہزار دو سو انچاس بلوچستان میں بتیس ہزار چار سو کیارہ گلگت بلتستان میں دس ہزار پینسٹھ اور آزاد کشمیر میں کیسز کی تعداد بتیس ہزار آٹھ سو تے ہتر تک پہنچ گئی ہے پوری دنیا میں کرونا نے پنجے گار لیے متاثرہ افراد کی تعداد بائیس کروڑ انیس لاکھ سے تجاوز کر گئی ہلاکنوں کی تعداد پہنٹالیس لاکھ نوازی ہزار سے تجاوز کر چکی امریکہ میں مرنے والوں کی گلتادات چھ لاکھ سٹھ سٹھ ہزار سے زائد برازل میں پانچ لاکھ تیراسی ہزار سے زائد بھارت میں چار لاکھ اکتالیس ہزار سے زائد برطانیہ میں ایک لاکھ تینتیس ہزار سے زائد اٹلی میں ایک لاکھ انتیس ہزار سے زائد سپین میں چوراسی ہزار فرانس میں ایک لاکھ پندرہ ہزار سے زائد میکسکو میں دو لاکھ ترے سٹھ ہزار سے زائد دیران میں ایک لاکھ گیارہ ہزار سے زائد اور روس میں ایک لاکھ ستاسی ہزار سے زائد افراد جان سے جا چکے مصباہ الحق اور وقار یونس کوچنگ کے عہدوں سے دست بردار سکلین مشتاق اور عبد الرزاق نیوزلین سویڈیز کے لیے اموری کوچ مقرر کر دیے جائیں گے مصباہ الحق کو ستمبر دو ہزار انیس میں ہیڈ کوچ وقار یونس کو بالنگ کوچ مقرر کیا گیا تھا مصباہ الحق کہتے ہیں کہ جمعیقہ میں قرنطینہ کے دوران اپنے چوبیس ماہ کا جائزہ لیا اپنے اہل خانہ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں وقار یونس بولے کہ نوجوان بالرز کے ساتھ کام کرنے پر مطمئن ہو ایک مقصود پرفارمس اس کے آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح سے اس نے ٹومیسٹک میں نوٹ اونلی دس یئر لاسٹ یئر وائٹ بال کے اندر جس نے پرفارم کیا چاہے وہ ففٹی اوئرز تھے یا نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ تھا اس کے بعد پی ایس ایل میں ہیس بین دی بیس پلیئر کہ ٹاپ آف دی آرڈر ہمیں ایک تھوڑا سا فائر پاور بڑھانے کی ضرورت ہے رزوان کا آپ نے سٹرائک ریٹ شاید کتنا بتایا ہے سو کا بتایا ہے آپ نے شاید آئی ٹھنگ اس اپ ٹو ہنڈرین فورٹی تو یہ کریکشن آپ کر لیں کہ ان کا سٹرائک ریٹ دونوں کا ہائی ہے اگر آپ بابر کا بھی دیکھتے ہیں لیکن بات پھر وہی ہے کہ ہمارے پاس دیفرنٹ آپشنز موجود ہیں اس ٹیم کے اندر اور ٹی ٹوینٹی وولڈ کپ نیوزیلینڈ آل اینڈرینڈ کے لیے قومی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا پندرہ رکنی سکارڈ میں پانچ بلے باز دو وکٹ کیپر چار آل راونڈرز اور چار بالرڈرز شامل ہیں شرجیل خان سرفراز احمد ٹیم سے ڈراپ چیف سیلیکٹر وسیم خان کہتے ہیں کہ جو کھلاڑی بہتر آپشن میں تھے ان کو سکارڈ میں رکھا گیا ہے ہمارے کئی لڑکے یو اے ای میں لیگ کھیلتے رہے ہیں دو سے تین پرفارمنس میں کسی کو جج نہیں کیا جا سکتا مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں